حضرت داتا گنجبک شحمت اللہ لہے کا نو سو چھتر ماہ سالانہ ارز رسم چادر پوشی سے تین روزہ تقریبات کا آغاز تقریب میں وزیر ہاؤزنگ میاں محمود رشید چیرمن امور مذہبیہ کمیٹی داتا دربار نظیر چوہان سردار آصف نکئی سمسام بخاری سمیت مینجر دربار اور میکمہ کاف کے حکام شریف ارز کے آغاز پر عقیدت مندوں کے جوش و خروش کا اروج دھول کتھاپ پر دھمال ہزاروں عقیدت مندوں کے شرکت ارز داتا صاحب پر جامعہ مجید داتا دربار میں محفیل اکیرات کا احتمام ایمان افروز محفیل میں مدبر سے خوش الحان کاری حضرات کی شرکت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید سے حاضرین کے دل کرما دیئے سینئر اینکر پرسن حامد میر کی محفیل حسنے کے رات میں شرکت کہتے ہیں تصمیت کشف و ماجوب انتہائی اہمیت کی حامل ہے اسلام کی تذیج میں اولیہ کرام کا کردار کابلے ستائش ہے اس داتا صاحب پر پچاس سالہ پرانی دودھ کی روایتی سبیل کا افتتہ سبائی وزیر ہاؤزنگ میاں مہود رشید نے سبیل کا افتتہ کیا ہر سال لاکھوں لیٹر دودھ کی تقسیم کا منفرد انداز تقسیم سے قبل پنجاب فود آتھارٹی کی چیکنگ زائرین کی سہولت کے لیے آتومیٹک پیکنگ پلانٹ بھی نصف کر دیا وزیر آلہ کا اس داتا صاحب اور چہلم امام حسین علیہ السلام کے لیے فول پروف سیکیورٹی کا حکم محکمہ داخلہ کا انتظامات کی نگرانی کے لیے کنٹرول روم قائم ادھر ڈیپٹی کمیشنر کا داتا دربار کے اعتراف کی سرکوں کا دورہ صفائی انتظامات کا جائزہ لیا ٹریفک پولس کا ٹریفک کی روانی کے لیے ٹریفک پلان جاری زائرین کی گاڑی گریٹر اقبال پارک میں پار کرنے کی سہولت مسلم لگ نون کا مولانا کے آزادی مارچ میں بھرپور شرکت کا اعلان یا شہباز شریف کا فوری الیکشن کرانے کا مطالبہ کہتے ہیں حکومت کو گھر جانا چاہیے پوری قوم اسے گھر بھیجنے کے لیے یقصو ہے موجودہ حالات حکمرانوں کی ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہیں قائدہ اس وقتلاف کا 31 اکٹیس اکٹوبر کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا اعلان مولانا فضو رحمان اور شہباز شریف کی مشتر کا پریس کون فرنس اپوزیشن احتجاج سے نمٹنے کے لیے حکومتی حکمت عملی کیا ہوگی وزیر اعلیٰ احتجاج رکھنے کی تیاریوں پر وزیر اعظم کو بیسگنے نے اسلام آباد چلے گئے دھرنے کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست آئے موقف اتیار کیا گیا کہ آئینی حکومت کو پانچ سال کی مدد پوری کیے بغیر ختم نہیں کیا جا سکتا ایس ایس بلیج کے بچے برطانی شاہی جوڑے کے دل میں گھر کر گئے روانگی سے قبل ایک بار پھر ایس ایس بلیج آمد بے سہارا بچوں کے ہمراہ یادگار وقت پزارا شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ خراب معصم کے سبب ایک دن تاخیر سے اسلام آباد کئے امریکہ کا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ویزا جاری کرنے سے انکار لاہور ہائی کورٹ بار کی چیف جسٹس کو ویزا نہ دینے کی شدید مزمت امریکی سفارت خانے کی جانب سے ویزا نہ دینے کی وجہ سامنے نہ آسکی ڈینگی انصداد کی مہم کے باوجود مزید لاہوریوں میں وائرس کنکشا پھر انیس نئے مریضوں کے بعد وائرس میں مختلع لاہوریوں کی تعداد چار سو باتیس ہو گئی ڈینگی لاروہ کی موجودگی اور غفلت برتنے پر ایک سو چالیس مقدمہ درز چھبیس افراد کرفتار ہسپتالوں کی نشکاری کے خلاف نوے روز دی ہرتال سرکاری او پی ڈیز میں کام بند ڈاکٹرز اور عملہ غائد لیبورٹریز میں بھی ٹیسٹوں کی سہولت معتل مریض خوار ہو گئے ہرتالی ڈاکٹرز کو شوکواز ملنے پر جنہ ہسپتال کے باہر احتجاج ادھر گرینڈ ہیلس الائنس کے رہنماؤں کی پریس کانفنس کہتے ہیں وزیر سہت کا لب و لہجہ معاملات بگاڑ رہا ہے یاسمین راشد بیان بازی سے باز نہ آئی تو ان دور میں بھی ہرتال ہوگی ہسپتالوں کی مشکاری کے خلاف پیر کو پنجابی سمی کے باہر احتجاج کا اعلان سیپ سٹی کے ایچ آلانوں کی کل تک کوئی حیثیت نہیں تھی اب ایچ آلان کانونی کیسے ہو گئے ٹرافک پولیس ایچ آلان نہ دہندہ گاڑیوں کے خلاف کاربائی کے لیے آمادہ ہو گئی چتران سپیشل سکوٹ سشکیل سی ٹیو لیاقت ملک کہتے ہیں ابتدائی طور پر آدھی نہ دہندہ گاڑیوں کے خلاف کاربائی کی جا رہی ہے آرمی بینک سے باون ارب روپے کا کرز لینے کی منظوری پی این ڈی کا اجلاس ہیمن کپٹل انویسمنٹ پروگرام بھی منظور فرنس سے تعلیم صحت بلدیات اور احساس پروگرام کے منصوبے شروع کیے جائیں گے ماں اور بچہ صحت پروگرام بھی فرنس استعمال ہوں گے پنجاب پولیس کا فرنٹ ڈیسک کے ملازمین کو مستقل کرنے کا فیصلہ آئی جی کی منظوری سے دو ہزار ملازمین کی مستقلی کی سمدی پنجاب حکومت کو بھگوائی جائے گی مہکمہ ایکسائز کی آلہ افسران کی ناکس حکمت اعملی پریف کورٹ ہاؤس میں پچیس ہزار گاڑیوں کی فائلیں لٹک گئیں ریجسٹریشن فیز ادائیگی کے باوجود گاڑیاں ٹرانسفر ہوئیں نہ ہی ریجسٹر نیک کا ایل ڈی اے افسران کے خلاف شکنجہ سخ چیف انجینئر ایل ڈی اے مظہر حسین کی اساسوں کی تفصیلات طلب ڈیپٹی ڈائریکٹر انجینئرنگ اقرار حسن ڈیپٹی ڈائریکٹر شبی حسین کا بھی ریکارڈ مانگ لیا گیا ڈرگ پورٹ میں منشیات کیس کی سمات رانہ سناؤلہ سک سیکیورٹی میں پیش واقعیدہ سمات شروع کرنے کے لیے پروزیکیوٹر کی درخواست مسترد آئندہ سمات نو نومبر تک ملتوی ہی گرانومار رانہ سناؤلہ کہتے ہیں آزادی مارچ میں شرکت و فیصلہ اٹل ہے شبا شریف مارچ کی قیادت کریں گے پیپکو میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس سابق وزیراعظم راجہ پرویز شرف احتساب عدالت نے پیش سمات اکتیس اکتوبر تک ملتوی من پسند ٹھیکے دینے کے کیس میں سابق وزیراعظم سبتین خان کے خلاف سمات یکم نومبر تک ملتوی تعلیمی داروں میں منشیات کے استعمال کے خلاف کیس کی سمات جسس شاہد جمیل کریمارکس دیئے منشیات کی روخ خام کے لیے ذمہ داری ادا نہ کرنے والی سیٹ پر نہیں رہیں گے آئندہ سما پر چیف سیکرٹی پنجاب کو طلب کر لیا مولانا فضل رحمان کی چودری برادران سے ملاقات سربرا جی یو آئی فے نے چودری شجاعت حسین کی اجادت کی ادھر مولانا فضل رحمان کا لیاقت بلوچ سے بھی رابطہ جماعت اسلامی کے رہانماؤں سے بھی ملاقات متوقع شہدری شجاعت حسین سے جماعت اسلامی کے وقت کی ملاقات وقت کا سینئر سیاستدان کی جل سہتیابی کے لیے خواہشات کا ایزار تحریک انصاف اکارا کے رہنما بھی مسلمی کاف کے سربراہ کی آیادت کرنے پہنچے تحریک انصاف لاہور کی تنظیم سازی دھڑے بندی کی نظر پارٹی میں تین سے چھار گروپس کا انکشاف سیکنڈر جنرل آمیر قیانی اور گورنر پنجاب مقامی رہانماؤں سے ملاقاتیں کر کے گروپ بندی ختم کرنے کی کوشش ہوں میں مصروف وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا مولانا فضل رحمان کو آزادی مارچ نہ کرنے کا مشورہ کہتے ہیں مولانا کو کشمیر پر بات کرنی چاہیے یہ وقت آپسی لڑائیوں کا نہیں ازاکرات کا دروازہ کھلا ہونا چاہیے پاکستان میں کاروباری طبقے کے راستے بند کر دی گئے سینئر رہنما فیپلس پارٹی کا مرضمان کائرہ کہتے ہیں تحریک انصاف اپنے آہداف کا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکی بولے سنتکار مزدور اور ڈاکٹر سراپا احتجاج ہیں نوجوان نوکیوں کے لیے خوار ہو رہے ہیں مستقل ہونے مالے چھ ججز کی تقریب حلف پرداری چیف جسٹس سردار محمد شمیم نے جسٹس سے حلف لیا جسٹس انوار الحق پنو جسٹس پاروک حیدر جسٹس محمد وحید خان جسٹس رسال حسن سید جسٹس آسم حفیز اور جسٹس صادق محمود قرم نے حلف اٹھایا تقریب میں ججز سینئر وقلان سمیت دیگر کے شرکت پنجاب جوڈیشل اکیڈنی میں جنرل ٹریننگ پروگرام کے تحت تربیتی کورس ختم اقتتامی تقریب میں چیف جسٹس لاہور ہائی کو کی خصوصی شرکت کہتے ہیں ججز کو قانون پر دسترس اور اس کا خوش اخلاف ہونا ضروری ہے تاجیروں کی ہڑتال کا معاملہ صدر لاہور چیمبر بھی متحرک ارفان اقبال شیخ کہتے ہیں حکومت نے تاجیروں کے نوے فیصد مطالبات مان لیے تاجیران کی دکانوں گوداموں پر کوئی محکمات چھاپا نہیں مارے گا بولے تاجیروں سے گدشتہ سالوں کا حساب نہیں ہوگا لیسکو چیف مجاہد پرویر چٹھا کی لاہور چیمبر آمد بجلی تقسیم کا کمپنی کے سربراہ کے سامنے شکایات کا عام بار صدر چیمبر ارفان اقبال شیخ کا سنتوں کو ضروریات کے مطابق بجلی لوٹ پر آنے کا مطالبہ لیسکو چیف کی سنتی فیڈرز پر پاور سپلائے بہتر کرنے اور ٹریننگ کے خاتلے کی یقین دہانی ڈی سی لاہور ازکر جوئیہ تھا ایم ایو کالج کا دورہ ازکر جوئیہ کی ڈینگی آگاہی سیمینار میں شرکر ڈی سی کی ڈینگی سبچاؤ سے متعلق حفاظی تدابیر اپنانے کی ہدایت ڈی سی کا سرعی عظیم ہسپتال کا بھی دورہ انتظامی امور چیک کیے پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کی قیادت ایک عزاز ہے کوشش ہوگی امیدوں پر پورا اتر سکوں قومی ٹیسپوارٹ کے نئے کپتان ازہر علی کی پریس کانفرنس بولے قومی ٹیم کی قیادت سنبھالنے کو بلکل تیار ہوں اور لہور اور اہل لہور بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کی میزوانی کے لیے تیار مہمان پرکٹ بورٹ کا سیکیورٹی وفت کل لہور آئے گا صوبائی حکام وفت کو ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات پر بریپنگ دیں گے وفت پی سی بی حکام سے ملاقات کے لیے قضافی سٹیڈیم بھی جائے گا موسیقی